اسلام علیکم میری پیارچی یوریپ کی فیملی کیسے ہیں جو آپ سب لوگ ہو پھولی آپ لوگ خیلط سے ہوں گے اپنے گھر میں شادو عباد ہوں گے تو آج ہم جلدی جلدی سے پوریاں اور حلوہ منا رہے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے چار کپ کے قریب آٹا اور آٹے میں میں ایڈ کر رہی ہوں فور ٹی اسپون کے قریب سوجی اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے فور ٹی اسپون کے قریب میدہ یہاں پر میں لے رہی ہوں گندم کا آٹا تو یہاں پر میں نے چار کپ میڈیم سائسی گندم کا آٹا لیا ہے اور اس میں شامل کیا ہے فور ٹیبل اسپون بھر کر سوجی اور فور ٹیبل اسپون بھر کر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے میدہ ہم اس میں سوجی کے استعمال اس لئے کر رہے ہیں کہ سوجی آئل کو زیادہ تیل میں پوری میں ڈوبنے نہیں دیتی ہے اور جو بھی ایکسٹرو آئل جو ہمارے پوری میں ڈلتے ہیں تو وہ اسے سوک کر لیتی ہے تو یہ ہمارے پوری زیادہ آئل ہی نہیں ہوں گے یہاں پر میں نے شامل کیا ہے ون ٹی اسپون کی قریب سوالٹ سوالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقوارڈنگ استعمال کیجئے گا میں اپنے ٹیسٹ کے اقوارڈنگ استعمال کر رہی ہوں فور ٹی اسپون یہاں پر میں نے شگر کا ایٹ کیا ہے شگر ہم اس لئے اس میں شامل کر رہے ہیں تاکہ ہماری پوریاں بلکل ریڈ لیٹسی بنیں اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کیا ہے بلیک والے منگریلا جسے ہم کولنچی بھی بولتے ہیں تو یہ بہت آنے آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے گھی گھی میں نے اس میں شامل کیا ہے فور ٹی اسپون کے قریب اور اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے مکس کرنے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اور دیکھنا ہے کہ اس میں گرڈس بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں اگر آپ ہاتھ میں اسے لے رہے ہیں اور گرڈس نہیں بن رہے ہیں تو آپ نے پھر دوبارہ اس میں گھی کا شامل کرنا ہے تاکہ ہم جب اس کو اس طرح سے پریس کریں ہاتھ سے تو وہ گرڈس بنیں تو یہاں پر بلکل ریڈی ہو گئے ہیں بلکل آٹا ہمارا اب میں سے گون رہی ہوں نیم گرم پانی سے گرم پانی میں نے اسے کر لیا ہے اچھی طرح سے آپ نے زیادہ گرم پانی سے بھی نہیں آٹا گننا ہے اور زیادہ تھنڈے پانی سے بھی آٹا نہیں گننا ہے آپ نے نیم گرم پانی سے اس آٹے کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے تھوڑا تھوڑا آپ پانی شامل کریں گے اور آٹے کو ابھی چمچ کی مدد سے کریں گے پھر آپ اپنے ہاتھوں کے استعمال کریں گے یہاں پہ میں نے اگین اس میں وارٹر کا استعمال کیا ہے وارڈ وارٹر میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اگن میں اسے چمچ کی مدد سے چلا رہی ہوں جب اس طرح سے آپ ایسے وارٹر ڈال دیں کہ یہ سارے طرف چلے جائیں تو بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہاتھ کے استعمال کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ آٹا آپ جو بھی مطلب اگر آپ چمچ سے جتنا بھی چلا رہے ہیں تو اینڈ میں آپ نے اپنے ہاتھ کے استعمال کرنا ہی کرنا ہے آٹے آپ کے ہاتھ سے ہی زیادہ اچھی طرح سے گند دیں تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے تاکہ ایک بہت ہی زبردست سی سوافٹ سی ڈو ہماری ریڈی ہو جائے اگر آپ آٹے کو اچھی طرح سے گون لیں گے جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اور اس میں کیسی کیسی چیزیں آپ نے کس طرح سے شامل کرنی ہے جیسے میں نے مجرمنٹ بتایا آپ کو تو آپ کی جو پوری ہے نا وہ بلکل پھولے گے بھی اور بہت زیادہ پرفیکٹ بنے گی تو آپ نے بلکل ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ نے اس طرح سے بھی فالو کرنا ہے اور جس طرح سے بائی ورچ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے وہ بھی فالو کرنا ہے تو آپ کی پوریاں بہت زیادہ پھولی پھولی بنیں گی اور بہت زیادہ اچھی بنیں گی میرے چینل پر اور بھی مجید بہت سی 250 ریسپیز موجود ہیں تو جائیں دیکھیں ریسپی بنائیں اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اسے فرینڈز اور فیملی کی ساتھ شیئر کرنا تو بلکل بھی نہیں مولیے گا یہاں پر میں آج بہت ہی سپیشل ریسپی اپنوں کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں جسے ہم بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں باہر سے منگا کر کھاتے ہیں اب باہر کی بھول جائیں اب آپ نے گھر میں ہی بنانی ہے آج ہم بہت ہی زبردست آپ کو پوریاں بنانا سکھا رہے ہیں ساتھی پوری آپ کس طرح سے اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں زبردست سو جی کا حضبہ بھی میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اگر ویڈیو میں کوئی بھی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ دیکھنے میں کتنی زیادہ چی لگ رہے ہیں اور آپ نے اسے ٹرائی کیا یا نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو اب تک جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو گھنٹے کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا اس سے آنے والی میری ہر ریسیپیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی وہ بھی بالکل فری میں تو پلیز میری چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیونکہ یہ کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے محنت کر رہی ہوں اور یہ ایک طرح سے میری لئے انام ہوگا کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں تو یہاں پر ہماری باتیں بھی ہو گئی ہیں پوری اور ہماری ڈو بھی یہاں پر اچھی طرح سے بن گئی ہے تو اسے آپ نے اس طرح سے اس میں آئل لگانا ہے پہلے میں نے گھی کے استعمال اندر کیا تھا لیکن ابھی میں آئل اسکوپر سے لگا رہی ہوں اچھی طرح سے اور گھنوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈو پہ کتنی زیادہ محنت کی ہے اور اسے کتنی اچھی طرح سے گھنے ہیں آپ نے ڈو کو اس وقت تک گھننا ہے جب تک اس میں پلین سا پن نہیں آجائے آپ دیکھ رہے ہیں میری ڈو میں بلکل پھی مطلب کوئی بھی آپ کو باکس باکس بننے ہوئے اور نہیں دیکھ رہے ہوں گے اس سب بلکل بلکل پلین دیکھ رہا ہوگا تو آپ نے بھی بلکل اپنی ڈو کو اسی طرح سے گھننا ہے کہ آپ کے آٹے جو ہیں وہ بلکل اپر سے پلین ہو اور میں زید میں آرگ گھن رہی ہوں تقریباً میں نے اسے پندرہ منٹ تو گھننا ہے اگر میں ٹائمن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ آٹے کی ڈو بنانے کے بعد میں نے مزید پندرہ منٹ اسے اچھی طرح سے گھندا ہے اور مسلسلہ بھی گھن رہی ہوں کیونکہ جتنی اچھی طرح سے آپ ڈو کو اپنی ریڈی کریں گے اتنی زبردست آپ کو پوری بنیں گی اور ایک اور ٹپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ڈو کو آپ رکھیں ون آر کے لیے میں تو ون آر کے لیے رکھ رہی ہوں اگر یہ اسی طرح سے آپ رات میں ڈو بنا کے رکھیں گے اور صبح پوریاں بنائیں گے تو وہ ڈو کی بات ہی چل ہوگی تو آپ پورے نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی سب سے پہلے سوجی کی جو سوجی کا حلوہ ہم بنانے والے وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے اس باول کے سکھے میجرمنٹ کے حساب سے دو باول سوجی لیا ہے میں نہیں سوری شگر تو ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر دو باول کے قریب میں سوجی لے رہی ہوں سوجی آپ کو مارکٹ سے آرام سے مل جائے گی تو آپ وہاں سے لے لی جائے گا اور چھولے کا سالن آپ چاہے تو اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں چھولے کا سالن میں میں آپ کو بنانے سے کھاؤں گی لیکن آج صرف پوری اور حلوہ بنانے سے کھاؤں گی چھولے کا سالن میں نے کل رات میں بنایا تھا وہ شیئر نہیں کیا تو وہ بچہ ہوئے تو میں اس کے ساتھ ہی سرپ کروں گی وہ بھی اس میں شامل کروں گی تو یہاں پر ہم سوجی کی بھنائی کر رہے ہیں تقریبا آپ نے تین سے چار منٹ اچھی طرح سے سوجی کی بھنائی کرنی ہے اور اسے سپریٹلی پلیٹ میں نکال لینا ہے جب اس میں سے خوشبو آنے لگے آپ کو ایسے لگے کہ یہ بہتکل اچھی طرح سے بھن گئی ہے اور یہاں پر میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ آئل سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ آئل سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن سوجی کی حلوہ گھی کی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر میں نے فور ٹیبل سپون گھی لیا تھا اور اس میں میں نے شامل کیا ہے چار چھوٹی الائچی جسے گرین والی الائچی ہم کہتے ہیں اور دو لونگ میں نے اس میں شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح سے کڑ کر آیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں بھونی بھی سوجی جو بھون کر ہم نے سیٹے سائٹ پر سوجی رکھی ہے وہ آپ نے اس میں شامل کر دینے ہیں اور اچھی طرح سے اسے گھی میں بھوننا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھی تو آپ کو بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن ابھی وہ بلکل آپ کو نظر آئے گا اور میں نے اس میں شامل کی ہے شگر شگر آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ استعمال کیجئے گا کم اور زیادہ جس بول کے حساب سے میں نے ہاں پر سوجی لی تھی اسی بول کے حساب سے میں نے ایک بول اس میں شگر ایڈ کیا ہے اور اس میں اب میں شامل کر رہی ہوں پانی دو کپ پانی میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کے قریب اورنج فوڈ کلر کلر دینے کے لیے یہ اورنج فوڈ کلر میں نے اس میں ہاف ٹی اسپون شامل کر دیا ہے اور اس طرح سے میں نے اسے چلانے سٹرائٹ کیا ہے بلکل زبردست حلوہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتے ہیں بیس منٹ میں یہ آپ کا حلوہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اگر آپ اسے پراتے کے ساتھ بھی بنا کے کھائیں گے تو بہت زیادہ چلکتے ہیں اب میں اسے ڈھک دوں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ میں جب تک ہم اپنی آٹے کی دو بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ایک گھنٹہ گزر گیا تھا تو یہاں پر اب آپ نے آٹے کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کر لینے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہمارا ڈو تھا وہ کتنا ہی زیادہ سوفٹ ہے کیونکہ ہم نے اس پر بہت زیادہ محنت کیے اسے بہت زیادہ اچھی طرح سے گوندہ ہے تاکہ یہ دیر تک بلکل اچھے سے سوفٹ رہیں اور ہم اسے ریسٹ بھی ہم نے اسے ایک گھنٹے کا دیا ہے اگر آپ اسے زیادہ ریسٹ دیتے ہیں تو اور زیادہ اچھے اگر آپ پورے فل نائٹ بھی اگر آپ اسے ریسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس سے بھی ریسٹ کافی زیادہ اچھا رہتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کر لوں گی کیونکہ ہمارے پوری کی جو پیڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اسے آپ میڈیم پیڑا بھی نہیں کہیں گے اس موال پیڑا جو ہم نے چھوٹے چھوٹے بنا لینا ہے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد آٹھ منٹ میں ہی یہ بلکل خوشک ہو گئے تھے اب ہم اس کو اس طرح سے چلانا سٹارٹ کریں گے مطلب اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تاکہ اس میں سے گھی جو ہے نا وہ اوپر نظر آنے لگے جب آپ کی گھی اوپر نظر آنے لگے گی تو اس میڈ کے آپ کا جو بہت ہی مزہدار سے جو ہلوہ ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں گھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ سے گھی نظر آ چکا ہے میں نے کر دیا ہے فلیم کو ہمارا ہلوہ ہو گیا ہے ریڈی یہاں پر آٹے کی ڈو بھی ہم نے ریڈی کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس موال پہ ہے بلکل اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بیلن پہ آئل لگا لینا ہے جو بھی جس بیلن سے آپ اپنے پوریوں کو بیلیں گے اس میں آئل لگا لیں گے اور اس طرح سے میں فرائی پین پہ آئل شامل کر رہی ہوں اب ہم فرائی پین کو رکھ دیں گے چولے پہ گرم ہونے کے لیے آئل کو رکھنا ہے آپ نے چولے پہ گرم ہونے کے لیے بہت کل گرم گرم آئل میں آپ نے پوریوں چھاننا ہے آپ نے ٹھنڈے آئل میں پوری کو شامل نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں جو یہ پیکٹ سے آئل نکلا تھا میں نے اس کی پیڑے میں بھی لگایا ہے اور اس طرح سے میں بیلن میں بھی لگا رہی ہوں ایک آپ نے لینا ہے اس طرح سے اور پھر بیلن سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ بلکل پروپرشن ریڈی ہو گئی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے زبردہ سی پوریاں بن رہی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دیکھیں اب میرے ساتھ رہیں اور دیکھتے جائیں اس طرح سے آپ نے بیلن اٹھانا ہے اور اس کو بیلن سٹارٹ کرنا ہے یہ بلکل نہیں چپکیں گے یہ خود ہی اٹھ جائیں گے آپ نے ٹینشن نہیں لینا کہ یہ چپک رہے ہیں یہ بس چاروں سائٹ سے بلکل ایکول آپ نے بیلنا ہے کہیں پہ موٹا کہیں پہ پتلہ آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا ہے ایسا آپ نے بیلنا ہے کہ یہ چاروں سائٹ سے بلکل ایکول رہے ہیں تو یہ لینجی ہماری پہلی پوری بن گئی ہے یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے پہلی پوری کو بیل لیا ہے اسی طرح سے ہم اور پوریاں بیل لیتے ہیں جلدی جلدی سے یہ سیکنڈ پوری بھی ہماری یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری پوری میں اس طرح سے بیل رہی ہوں کہ یہ چاروں سائٹ سے بلکل سیم رہے ہیں ایسا نہیں ہو کہ ایک سائٹ سے موٹا ایک سائٹ سے پتلہ اس طرح سے بلکل بھی آپ نے نہیں بھیلنا ہے بہت زیادہ محنت لگی تھی مجھے اس ویڈیو کو بنانے کے لئے تو پلیز میری چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز وائرل ہو جائیں اور میں نے آپ لوگ کے لئے اتنی محنت کیے تو پلیز اسے اپنے گھر پر تو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہاں پر یہ والے پوری بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بلکل ویڈیو میں سمجھایا کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے بس ایک لاسٹ ہم بھیل لیتے ہیں یہاں پر چار پھر ہم چلیں گے اپنے آئل کے جانب کیونکہ ہم نے آئل کو رکھ دیا ہے چھولے پر وہ ہمارے گرم ہو رہے ہیں تو وہ اسے بھی زیادہ گرم نہیں کرنا ہے ایسا گرم کرنا ہے کہ ہماری پوریاں بہت زیادہ اچھی چھنیں ایسا بھی گرم نہیں کرنا ہے کہ ڈالتے ساتھ ہماری پوریاں بلکل کاری ہو کر نکلیں تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے تو یہاں پر ہمارے جو آئلے وہ کافی گرم ہو چکا ہے ہم نے اس طرح سے چیک کیا بابلز آ رہے ہیں تو بس میں نے چھوٹے سے باول بھی آپ کو ڈال کر دکھا تو یہ بلکل گرم ہو گئے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پوریاں چڑی گئی اندر اب دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیسا ہوتا ہے اب ہم اسے کر دیں گے اب ہم اسے کر دیں گے اب ہم اسے کر دیں گے اور دیکھیں بہت ہی زبردستی پوریوں میں کلر آ چکا ہے بہت ہی ریڈ ریڈ سا تو ہم نے اسی وجہ شامل کیا تھا کہ ہماری پوریوں کو کلر ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ چھاتے ہیں شگر سے اب یہ نیکسٹ پوری ہم شامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے پہلے کا ریزلٹ ہمیں آ رہا کافی زیادہ اچھا رہا دیکھیں ماشاءاللہ ہماری سیکنڈ پوری ہیں بہت ہی ریڈیو گئی پھولی پھولی خوبصورت خوبصورت سی اسے بھی باہر نکال لیتے ہیں یہ تھرڈ پوری جاری ہے یہ دیکھیں کتنے ہی زیادہ ماشاءاللہ پھول رہے ہیں اور جلدی جلدی پھول رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹے کی جو بہت زیادہ اگر آپ جتنا زیادہ اچھا آٹا گون رہے ہیں اتنی ہی زیادہ اچھی آپ کے پوریاں بنیں گی تو یہ دیکھیں تھرڈ والا بھی ہمارے کافی پھول گیا ہے پھول کر بلکل گول گپا ہو گیا ہے یہ بھی ہم نکال لیتے ہیں اور دیکھیں کتنا ہی خوبصورت سی کلر آ رہا ہے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ مجھے خود اتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے جب میں وائس آور کر رہی ہوں اس ٹائم میں مجھے بہت بھوک بھی لگ رہی ہے مجھے بہت اچھی بھی لگ رہی ہے اس کے علاوہ ماما نے جب بنایا تھا تو اس وقت کی تو بات ہی کچھ الگ تھی کہ یہ کتنی ہی زیادہ مجھے بسند تھی یہاں پر اب ہم اسے بھی کر لیتے ہیں چرن یہاں پر ہماری پوریاں ہو گئے ہیں ریلی اور اب ہم سیپریٹلی یہاں پر ہلوہ نکال لیتے ہیں اور یہاں پر چھولے بھی بلکل ریڈی ہے تو کل رات میں بنے تھے سفتے والے دن اس کے بعد ہم یہاں پر چھولے کا سالن میں نکال لیتے ہیں تو یہاں ڈیلیشیس زبردستی آپ دیکھ سکتے ہیں سادی پوری سوجی کا حلوہ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے وائٹ چھولے کا جو سالن ہے وہ میں نے کل بنایا تھا تو میں نے اس کے ساتھ وہ بھی رکھ دیا امید کرتی ہوں آپ کو ریسی بھی پسند آئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا میں لوں گی نیکس پروک کے ساتھ ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ایک نئی کرییشن کے ساتھ تو تب تک کے لئے اگر آپ نے کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز 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 ضرور لائک کریں اور ایک دوسری ٹیچر کو شیئر کر نبولیں کہ آگے دوسری ٹیچر ہیں ہمارے اب ان کو پاس کر دیں اس طرح سے آپ ضرور کریں اور میرے ساتھ بالکل دیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا میں لوں گی نیکس ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی